آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے ہزار سال پہلے میرے میں نے خود پہلی دعا سنائے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا مضمون یہ میں نے دو مفتیوں سے اس کو پکا کیا اس کے بعد بیان کر رہا ہوں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہزار سال پہلے یہ بات کبھی سنائی نہیں بات کو وہ تو ہماری غلطی ہے نہیں سنا لیکن دل ٹڑپ کے رہ گیا کہ ہے تو مزیدار بات لیکن بیان نہیں کروں گا جب تک میں پکا نہ کروں دو دو مفتیوں سے دارالفتہ والے مفتیوں سے پوچھا الحمدللہ ایک عالم سے پوچھا حافظ ڈاکٹر شفقد میاں نے آرس صلی اللہ علیہ وسلم سیرت عزت مہا عدریس کانگلوی رہنطلالہ یہ اس میں سے نکال کر دکھایا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چھالیس ضرور بتاؤں گا کہ دل کو تھام کر سننا ہے ایسے سرسری سرسری نہیں گزارنا ہے آرس صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت مبارکہ سے ہزار سال بیشتر ہزار سال پہلے یمن کا ایک باقشاہ گزرا جس کا نام مرتبہ ہم یری تھا ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا اور بارہ ہزار علماء اور حکماء حکم بارہ ہزار اور علماء ہزار سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہیں نبوت سے پہلے نہیں پیدائش سے پہلے ایک لاکھ بتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ پیدل اپنے ہمرا لیے ہوئے اس شان سے نکلا کیا مرتبہ ہے نا طبعہ وہ یہی نا وہ الحمدللہ کھٹک ہو رہی تھی طبعہ طبعہ ہمیری طبعہ وہ میم میں سمجھ رہا تھا اس لئے بار بار گڑھ بڑھ اٹھائی تھی اس کو تھوڑا بڑا بھی لکھ دیجئے گا آگیا بعد میں ابھی نہیں اب تو میں نے الحمدللہ پوچھ لیا اللہ کے کرم سے تو طبعہ جو تھا اس کے ساتھ ایک لاکھ بتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمرا لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوقت شاہد دیکھ کر مخلوقِ خدا چاروں طرف نظاروں کو جمع ہو جاتی تھی یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہلِ مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا اس شہر میں گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشند ہیں تمام لوگ بہت تعظیم اور عزت کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ایسے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں ایک ہزار سال پہلے جتنا تمہارا لشکر ہے نا اس سے زیادہ لوگ زیارت کو لیے آتے ہیں وہاں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے اللہ کے گھر کے خادم ہے نا بھئی پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ اس میں جو چپراسی ہو اور یہاں اللہ کے گھر سارے دنیا کا مرکز یہ سن کر بادشاہ غصہ آیا بادشاہ طبعہ جو تھا اس کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا میں اس گھر کو کھدوا دوں گا ہنہ کعبہ کو اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک موں اور آنکھوں سے خون پھینہ شروع ہو گیا یہ جہاں ہم سمجھتے ہیں جنہوں نے آپ سے اللہ کا سبیشان میں گستاخی کی ہے ہم سمجھتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا خدا کی قسم نہیں ان کو موت آ رہی ہے ان کو حیات آ رہی ہے دوزت کا عذاب یہیں ان کو چڑھا ہوا ہے لا يمودو فیہ ولا يحیہ ایسا عذاب ہوتا ہے اتنا ارادہ کیا کہ ناک موں اور کان سے خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹنے کی بھی طاقت نہ رہی اس مرض کا علاج کیا گیا مگر عفاقہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہ ہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبس دیکھ کر فرمایا عالم ربانی نے اس وقت کے عالم نے نبس دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی اور احلاج زمین کا ہو رہا ہے جاتے ہیں نا حج عمرے پر وہ غور کریں گے تو ابابیل اتنے چھوٹے نظر آئیں گے آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے وہ کہیں گے ابابیل ہیں اور اس ابابیل کے موں کے اندر اتنا ذرہ جتما اللہ نے اس کو بھیجا لشکر کو جب یہ حادثیوں کا جھنڈ پہ جھنڈ دیکھا تو ابو طالب نے خانہ کعبہ کو شہید کرنے آئے تھا بدبخت جب اب خواجہ ابو طالب نے کہا کہ سب لوگ مکہ شریف خالی کرو اور جو ہے وہ سب پہاڑوں پر چلے جاؤ اتنا بڑا لشکر کبھی آتی دیکھے ہی نہیں اور خود چلا گیا ابراہ نے دیکھا کہ سردارہ ہے پوچھا کہ سردارہ ہے یہاں کا اپنی صاحب بٹھا لیا کہ جید فرمائیے کیا کام ہے کہ تمہاری فوج نے میرے اونٹ چورا لیے ہیں میرے اونٹ قبضہ کر لیے میرے اونٹ واپس دو ابراہ پریشان ہو گیا کہ میں تو سمجھاتا آپ مجھ سے منت کریں گے اے بھائی اے چونوں ادھر دیکھنا ادھر کیا دیکھتا ہے بھائی افسوس ہے آج حضرت نے اتنی ڈانٹ لگائی ہے بیان کے اندر پرانے بیان میں ادھر ادھر دیکھنے والے پر ایسی ڈانٹ لگائی ہے کہا شیک کے دل کو چیر کے رڈ دیا اور مضمون کیسا بیان ہو رہا ہے ادھر دیکھ رہے ہو تو دل کہیں اور ہے جب ادھر دیکھ رہے ہو نا ایسا عجیب و غریب مضمون ایتم بم یہی سے بنا ہے یہ بھی جا کے پتا کر لو تو ابراہ نے کہا عجیب بات ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کھانا کعبہ وہ شہید نہ کروں اور آپ اپنے اونٹ ماغ رہے ہیں کہا اونٹ میرے ہیں وہ لینے آیا ہوں کعبہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کریں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کعبہ تو اللہ کا گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر والے کے پیارے ہیں یہ گستا کی کیوں کرتے ہیں اس پر اللہ کی انشاءاللہ بیان کروں گا ہمیں گھرانی یہ کوئی بات نہیں جس سے رب کے وہ پیارے ہیں پیارا رب ان کو تباہ و برباد کرنا ہے وہ قدرت رکھ رہا ہے ان گدوں کو یہ نہیں پتا کہ جب جب وہ گستاکنیاں کمینہ پن کرتے ہیں لوگ کرانپاک پڑھتے ہیں انگریزی وغیرہ میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں ان بدبقتوں سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے جو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ تو رحمت للعالمین ہے بدبقت تو تمہارے بھی حقوق دے دیئی ہم مسلمانوں کو اور ہمارے کسی ایک مسلمان کے بارے میں کوئی ثابت کر دے ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے بارے میں لفظ کہہ دیا ہو گئی ان کی بدبقتی ہے ہم پریشان نو بائی کارٹ جو ایسا کریں ایسا کریں میرے ایک دوست ہیں ان کے والد صاحب کا کاروبار ہے فروٹ کا پاکستان میں ٹرافی لیے انہوں نے کینو کے ایکسپورٹ پڑھا ان کا کل پھون آیا کہ شیخ وہ ہمارے پاس کولڈ سوریج میں جگہ ہے نہیں اتنی اور جو شپنگ لائن ہے اس کے اندر کنٹینر کی شارٹیج ہو گئی ہے اور دوسری شپنگ لائن فرانسی ہے اور بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں میں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں میں انہوں نے کہا مختی صاحب سے پوچھ لیں تو انہوں نے جو بات سنائی ایمان تازہ ہو گیا آنسوں نکل ہے میں ان کے والد صاحب کی وجہ سے پریشان تھا کہ پتہ نہیں کہ والد صاحب کیا کہیں کہ بابا نے کہا کہ مجھے لاکھوں لاکھوں روحے نقصان قبول ہیں لیکن میں فرانس کی شپنگ لائن کا کنٹینر لینے لئے تیار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو جان مانتی ہے یہ مال بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے دیا ہے وہ اللہ اور دے دے گا ہمارے پاس کتنا کام تھا جو اللہ نے اتنا بڑا دیا خبردار جیسا بھی ایک فکر نہیں ہے لیکن فرانس کے کنٹینر سے تین دن کے لئے بائیکارٹ نہیں ہے دس دن کے لئے بائیکارٹ نہیں ہے ہمارے دوست دبائی میں تھے پرسوں کارفور یا کارفور جو بھی بولتے ہیں کارفور یا کارفور میں انہوں نے اچھی خاصی خریداری کی اچھی خاصی خریداری کی دبائی میں کل نماز پڑھنے آئے سیال آیا گیا تو فرانس کا ہے اپنے اسٹاپ کو بھیجا کہ یہ سارا سامن واپس کر رہا ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں فرانس پر سارا سامن واپس کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہونا چاہیے ہم جان دینے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اے نکت بائی نچڑ تجھے اٹھکیلیاں سوجی ہیں ہم جان دینے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اب غور سے سننا آگے تو عبد المطلب چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا چھوٹی کنکری اس کے موں میں سر پر گرتی تھی اور ہاتھی کے ساتھ بھوسا ہو جاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ تھے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنگے جناب اب آبے سنیئے کیا عالم نے کہا نبض دیکھ کر کے بیماری آسمانی یعنی عذاب آسمانی اور علاج کر رہے ہیں دنیا کا اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی بری نیت کیے تو فوراں اس سے توبہ کریں بادشاہ نے دلی دل میں بیتنا شریف اور خدا میں کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی توبہ کرتے ہی وہ خون اور وہ مادہ بہنہ بند ہو گیا مقدمہ ختم ہو گئی اور صحیح جی خوشی میں اس نے بیتنا شریف کو ریشمی اقلاع چڑھا دیا اور ہر شخص کے بھر باشن دے وہ ساتھ ساتھ اچھرفیاں گولڈ بارس ساتھ ساتھ نہیں اور ساتھ ساتھ ریشمی جوڑے نائد کے پرمائے اس وقت ریشم کی بات اور تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہے اس میں تو ریشم منع ہو گیا آگے جو حالات آئیں گے دل دھڑکنا بند نہ ہو جائے پہلے بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ ریشمی جوڑے نظر کیے پھر یہاں سے چل کر مدینہ شریف پہنچا ماشاءاللہ ایک لاکھ لشکر دوسرا لاکھ لشکر مدینہ شریف پہنچا ساتھ میں علماء اب ساتھ ہوتے تھے علماء جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے قرآن شریف تو بعد میں آیا وہاں کی مٹی کو سنگا اور تنکریوں کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس درزمین کو پایا تو جتنے علماء تھے سب نے عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس درزمین کو نہ چھوڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہے سے ہزار سال پہلے اگر ہماری قسمت نے جاودی کی تو کبھی نہ کبھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیادت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کے جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پہنچ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی محبت ہونی چاہیے ہر شندت پر چاند دے دیں اللہ کو ناراض نہ کریں ہزار سال پہلے انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھا بھی نہیں دیکھا تو ہم نے بھی نہیں لیکن ہمارے پاس تو پتہ نہیں کتنی نشانی ہیں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا صابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے محبت کے اپنا ایمان سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اشارے پر صابہ نے جانے لیتی ہیں ہماری جانے کون لے گا بھئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرح ہمارے کو کون کوئلو بل اٹھائے گا لٹھائے گا کون سے پتھر رکھے گا مکہ شریعت کی گرمی آگ اور اوپر سے پتھر اور نعرے لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزریں فرمائے بھئی یہ اس وقت موقع نہیں ہے آپ کو اتنی تکلیف دے رہا ہے ابھی آپ کچھ نہیں بولیں جب حضرت ابوبکر صدیق ہٹ گئے ہیں تو پھر دوبارہ اللہ کی محبت کی آوازیں لگ رہی ہیں اے بلان چاہتر رہو گا میرے بسمی نہیں آج ایک نظر کی فاضت ہم سے نہیں ہوتی بیانات سن لیں ایک نظر کی فاضت ہوگی پتہ نہیں کتنے گناہوں سے بچ جائیں گے کیا جملے پورے یہ جملے لکھے رہے ہیں کتابوں میں جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کے جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی دیکھیں علامہ نور شاہ کشمیری نے انتلاع نے فرماتے غور سے سننا کہ اللہ والوں کے جوتوں کے اللہ والوں کے جوتوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں وہ شاہوں کے تاجوں کی موٹیوں سے افزل ہیں تو پھر صحابہ رضواللہ علیہ مجمن کی نالین مبارک جوتے مبارک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک سے جو خاکتہ درہ لگے وہ کیا ہے بھل اب سنی آگے ہیں یہ سن کر بادشاہ نے ان علماء کے وقت میں چار سو مکان بنوائے مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے آگے سننا دل کی دھڑکن کا خیال لکھنا اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک دو منزلہ امدہ مکان تاملے کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے ہزار سر پہلے دو منزلہ مکان بنائے اور بصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو اور ان چار سو علماء کی کافی مالی انداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہ نہیں رہو پھر اس بڑے عالم ربانی کے خط لکھ دیا طبعہ نے بادشاہ نے خط لکھ کر دیا عالم ربانی کو اور کہا کہ میرا یہ خط اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا اگر زندگی بر تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنے اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ہزار کچھ سو سال کے بعد پیش ہوا ابھی تو سنونا ابھی تو درکن تیز ہوئی ہے نا ابھی آگے بھی تو سنیں بھائی اور یہ دعا بھی کر لیں میں بھی دعا کر لوں کہ اللہ اس بات کو دل میں حقہ اتار دیں کہ میں جان دے دوں آج کے بعد آپ کو ناراض نہ کروں میں جان دے دوں لیکن علماء سے پوچھ کر ہر کام سنت کے مطابق کروں کہ آپ خوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اے اللہ مجھے اور ہم سب کو ایزار نگ بنا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کی دن میں دیکھیں تو خوش ہو کے فرما ہے کہ میرا امت ہی آ رہا ہے جو جس نے مجھے بھلایا ہے نہیں جو قبر میں نیک عامال پہنچیں گے میں تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے یہ نیک عامال تمہارے ساتھ جانے ہیں کیونکہ تم ستائے گئے پریشان کیے گئے اب یہ نہ ہو کہ قبر میں کیا ہوگا تو یہ نماز گوزہ وغیرہ سب تمہارے قبر میں نیکیاں کام ہیں گی اچھے اخلاق ماں باپ کے ساتھ بیوی پر ظلم نہ کرنا بیوی کا شور سے محبت کرنا لڑائی جھگڑے نہ کرنا جائز بات میں اطاعت کرنا یہ خط آپ صلی اللہ تعالیٰ نے خدمت کے اقدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھاتا پڑھئے اور عظمتِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے ہے جی شاہِ یمن کا یہ خط نسلن بعد نسلن ان چار سو علماء کے اندر حضرِ جانت کے حیثیت سے محکوز چلایا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس قصد سے بڑی کہ مدینہ کے آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا یہ خط دست بدست ماہ وسیعت کے اس بڑے عالمِ ربانی اولاد میں سے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کو پاس پہنچا کہاں یہ شکسپیر اور کہاں یہ نابل اور فلم ہے اور کہاں یہ ڈائجس اور کہاں یہ باتیں کوئی جھوڑ بھی دے یہاں ڈر لگتا ہے کہ ناراضی نہ ہو جائے کہاں یہ گندی فلمیں اور فیضی کوئیوٹی ہوگا جاگنا دن کو سونا آپ صلی اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کو پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے تعویل میں رکھا اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ نے مدینہ حجرت فرمائی اور مدینہ کی الویدہ گھاتی سے آپ کی اونتنی نمودار ہوئی اور مدینہ شریف یہ خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے جوک در جوک آ رہے تھے اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا کوئی دعوت کا انظام کر رہا تھا اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر آپ صلی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں جو آپ تو پتہ ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فرمائے اونتنی کو چھوڑ دو کوئی کیا کر رہا ہے اور کوئی مہار پکڑ رہا تھا اونتنی کی کہ ہمارے وہاں آ جائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ سے جوش کا یہ عالم تھا کہ بچیاں جمال نبوی کے دیکھنے کے لئے چھتوں پر چھوڑی ہوئی تھیں جوش کا یہ عالم تھا کہ بچیاں جمال نبوی کے دیکھنے کے لئے چھتوں پر چھوڑی ہوئی تھیں یہ ایسار پڑھتی تھیں تلع البدر علینا بن سنیات الودائی وجب شکر علینا مادع للہ دائی ایوہ المبوث فینا چیت بالعمر المتائی چوہ دنی جات کے چاند نے وادی سے وادی علی البدائی سے تمبر دلو کیا وجب شکر شکر علینا مادع للہ دائی ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنر علا با کیے ایوہ المبوث فینا اے وہ مبارک پاس اے وہ مبارک ذات جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اللہ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر رہے جن کی احترد واجب ہے سبحان اللہ اور فرط مصرد سے ہر بڑے چھوٹے کے زبان پر یہ الفاظ تھے جا نبی اللہ جا رسول اللہ صلی اللہ آئے اللہ کے نبی آئے اللہ کے رسول سحی بخاری میں براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منکول ہے کہ میں اہل مدینہ وہ کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ کی تشریف عاملی سے خوش ہوتے دیکھا ابو دعوید چریف میں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ مدینہ شریف لائے تو حفشیوں نے آپ کی تشریف آب رہی کی مصرد میں نیزے بازی کرتب دکھائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اب میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرونا کو دیگی کو سب بھی ماری وہ ختم فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور جو دوست موجود ہیں موجود نہیں جو بہو بیٹی ہیں موجود ہیں موجود نہیں اے اللہ ہم سر مسلمانوں کو ہماری اولاد اور قیامت تک کی ضروریات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکے ہیں یا اللہ صحابہ رضوانہ علیہ مجمین صحابیات رضی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیوہ رضوانہ علیہ مجمین اور انبیاء علیہ السلام کے صدقے مجھ سمیتہ ہم سر کو ہماری قیامت تک کی اولاد کو اللہ والا بنا دے حسنہ پر عمل کرنے والا بنا دے اور اے اللہ مجھ سمیت میرے گھر والے میری اولاد جو موجود ہیں موجود ہیں ہم سب سے ہماری قیامت تک کی ضروریات سے دین کا کام دے لے اے اللہ اخلاص عطا فرما اے اللہ ایسا ایمان دے دے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں ایسا ایمان دے دے کہ گناہ کرنے میں ہمیں اپنی موقع نظر آئے اے اللہ ہمیں پتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا آل صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ صدیقیت کا دروازہ آپ نے قرآن پاک کے ساتھ سے آپ نے صدیقین شہداء صالحین کی سرد کرامت تک گلی دی ہے اے اللہ شہدت کی موت نصیر فرما اور مدینہ شریف میں مرنا مقدر فرما اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخید و دور کی باتیں اس کے تصور کرنے والے کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیں انہیں سور اور کتا بنا دیں اور اللہ ہم تو وہاں نہیں پوچھ سکتے لیکن آپ تو وہاں موجود ہیں اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے کہ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمن کی محبت میں جان دینے والے بن جائیں حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رونک افروض ہوئے تو مدینہ کا درہ درہ روشن تھا حضرت گنگوئی رہنطلہ علیہ کے پاس ایک صحابہ ہے کہ حضرت یہ مدینہ شریف کا رمال ہے جو چومہ اور آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھا وہ بیٹارہ کوئی سادھا بیٹھا تھا کہ حضرت یہ چائنہ کا رمال ہے فرما ہے مجھے پتا ہے چائنہ کا رمال ہے میرے بھائی لیکن مدینہ شریف سے آئے مدینہ شریف کی ہوا لگی ہوئی ہے مدینہ شریف کی مٹی لگی ہوئی ہے اے میرے بھائی اے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے تو چادر مبادک کھول دیتے تھے کہ مدینہ شریف کی ہوا اور مٹی لگ جائے جہاں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا ساتوں آسمان سے بڑھ کر جنت سے بڑھ کر کاغوے شریف سے بڑھ کر ارش کرسی سے بڑھ کر وہ ٹکڑا آئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیسے پیارے ہوں گے ارادہ صرف ہو جائے میں بھی ارادہ کرتا ہوں یا اللہ میں مر جاؤں گا آج کے بعد آپ کو ناراض نہیں کروں گا ارادہ کرنے سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے کوئی دنیا نہیں چھوٹے گی اور آ جائے گی انشاء اللہ تعالی یہ کیا فلموں گا رہوں گا تصور کریں یہ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرہے ہیں کیا معاملہ ہے اب یہ تصور بھی ایک بات اور بتا رہا ہوں یہ ناکہ ہوتنی مبارک اس شان سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی آہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتنی پر سوار ہیں یہ ہوتنی جنت میں جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کی برکت سے حضورت جنت میں جائے گا چونٹی جنت میں جائے گی اور سنے غور کی بات اور سنے غور کی بات اصحابِ کاف کاشم حضرت شکل اسلام حضرت مفتی تقیر عثمانی کا آسان ترجمہ پڑھنے قرآن پاک کا انگیس میں بھی آگیا ہے دن نوبل قرآن پاک اسلام سے آگیا ہے کتے اصحابِ کاف کے ساتھ کتے ساتھ جلنے لگے قرآن پاک کی بات ہے قلب کاف لام باہ تیس نکیاں مل رہی ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں آگیا میں مفتو مرز کروں گا اصحابِ کاف نوجوان تھے ستائے گئے مارنے کی پلاننگ بڑی تفصیل ہے مولی فران میاں کا اس لئے گھر سے قرآن بھی ہے بیٹے کا وہ بھی مل سکتا ہے وہاں سے ایمان تو تازہ ہوتا ہی ہے قرآن پاک کے ایک نکتے پر بھی لیکن پتا چلنا چاہیے ہے کیا معاملہ کس طرح ستائے گئے لیکن درے نہیں وہاں سے غار میں پناہ لینے گئے کتے پیچھے پیچھے آگیا یہ کتہ اللہ نے زبان دی کہ میں پیسے نہیں ہوں تم لوگوں نے حفاظت پروں جنت میں جائے گا لوگ کہتے ہیں نیکوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے حضرت جنت میں جائے گا جناب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے سامنے موقع ہوگا تم سے یہ اشار پڑھوا لوں گا انشاءاللہ اور انہوں نے کہا میرے دل میں یہ اشار بنے ہیں کتوں کی طرف سے کہ ان کتے نے کہا کہ نہ میں چونکا نہ میں بھونکا نہ میں شور بچا ہوا نیکے ہندے سنگرلیا یارتے میں بھی بخشیا جا ہواں گا حدیث پاک ہے ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا محمد دیکھتے رہا کہ گہرہ دوست کون ہے بس خود ہی سوچنے گہرہ دوست کون ہے یہ دوستی ہٹا کر نیکوں کی دوستی کی طرف آ جائے ان کو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے ان سے بتمیز یہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہوگی صرف سلام دعا ہوگی کیسے آستہ آستہ رفتہ سے اتنی چل رہی ہے اور وہ حضرات آپ کے گردوں پیش دائیں بائیں اور آگے پیچھے تھے جن کے قلوب کو حق تعالیٰ شانوں نے ازل سے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت عشق کے لئے مقصوص فرمایا تھا صحابہ رضوالہ علیہ مجمع انصار عزی اللہ تعالیٰ اور اپنے معاصفہ کے لئے ان کے دبوں میں کوئی گنجائش نے چھوڑی دی یعنی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور ان محبین اور مخلصین کی نگائیں فرش رہ بنیوی ہیں جو شخص اپنے شگفتگی اور وارفتگی اور جوش عقیدت اور ولولا محبت میں اونتنی کی مہار پکڑنا چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو چھوڑ دو یہ من جانب اللہ معمور ہے اللہ اس اونتنی کے دل میں ڈالیں گے اب بالاخر اونتنی بنن نجار جو آپ کے ننیالی قربت جار تھے خود بخود آ کر اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس وقت مسجد النبضی کا دروازہ ہے دیکھا کیسے ماشاء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں مزا آ رہا ہے ابھی جو طبعہ نے خط لکھا تھا وہ پڑھ کے میں نے سنایا آپ کو نہیں سنایا نا وہ سنانا ہے ابھی خط نہیں سنایا ہے وہ آپ کو میں نے صرف یہ سنایا کہ طبعہ نے خط دیا کہ آپ لوگ چار سو علماء یہیں رہنا گھر بنا کر دیئے دو منزلہ گھر بنا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے گھر یہ ہے اور یہ میرا خط دیتے رہنا دیتے رہنا وہ آگے خط کا پہلے متن بتاؤں گا پھر کیا ہوگا خط میں کیا لکھا تھا مگر آپ ناکہ اونٹنی سے نہ اتریں تصورات نہیں کرتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پتا نہیں سفید کیسی اس کی انداز چلنے کا دھیمہ دھیمہ خیالات میں لپڑ جائے جھمنا شروع کر دے اونٹنی کے پیروں کو اپنے آنکھوں سے پکائیں سمجھیں نہیں آتا اللہ کی قیم کتنے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شکوات کی بغیر کوئی جلد نہیں کہا سکتا جن کے عوضہ کوثر سے اللہ تعالی ہاتھ سے پانی پھلوائیں گے جن کے ہاتھ سے عوضہ کوثر کا پانی پھلائیں گے سبحان اللہ رحمت للعالمین ہے کس کے رحمت للعالمین ہے ارحم الرحمین مولا کے رحمت للعالمین ہے مسلمین کے لئے نہیں رحمت للعالمین بد وقتیں جو ایسے گستاقیاں کرتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی کوئی بات سمجھ میں نہ ہے کبھی زبان کو کھولنا نہیں برا جملہ نہیں کہنا اس کو سمجھنے کی فکر کرنا اپنی اقبت اور ایمان کو خراب نہ کرنا اور کچھ سمجھ میں نہ ہے تو روزانہ دو تین مرتبہ دعا کر لیا کریں ہم لوگ اے اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہے مولا وہ زندگی ہم سب کو عطا فرما ہر مسلمان کو ہوا زندگی عطا فرما کچھ دیر کے بعد ناکہ اٹھی اور حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی کے دروازے پر بیٹھی اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن تصور پھر دوبارہ تصور کریں انہیں نے گردن زمین پر ڈال دی اپنی بنی النجار کو یہ سعادت میسر آئی تو بچہ بچہ کی دل کی قلی کھل گئی اور بچوں نے فوراں ایک اسی وقت اشار پڑھ لیے کہ ہم بنی النجار کی بچیاں ہیں یہ ہماری خوشنسی بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بنے محمد کیسے اچھے پڑوسی ہے کہ کس قدر عجیب آت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے فرمایا تمہیں مجھ سے محبت ہے سب نے عرض کیا ہے کہ ہاں خدا کی قسم یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سامنے قسم کھائی خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے اب وہ خط سننا بھئی اور پھر دوبارہ جگڑ تھام کر سننا پھر اس بڑے عالم ربانی کو طبعہ نے ایک خط دیا اور کہا کہ میرا یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی خدمت میں اقدس میں پیش کر دینا اگر زندگی بر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا جائے یہ کہہ کر بارشاہ وہاں سے چل دیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت اقدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھاتا پڑھئے اور سنئے اور عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شان دیکھئے اب خط سنا رہا ہوں ہے جو میں نے پہلی دفعہ کلس پڑھا کم ترین مخلوق طبع اول ہمگاری کی طرف سے شفیو المزنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اما بعد اے اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردائے چیز بار سال پر لے قسمت ہوتی ہے نا اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کی دین پر ہوں بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا محقہ مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا شفاعت جہریس ہونا چاہیے اس سب کو اگر آپ کی زیارت نہ کر سکا میری شفاعت فرمانا اور قیامت کی روز مجھے فراموش نہ کرنا یعنی بولانا نہیں اور قیامت کی دن روز قیامت کی روز مجھے فراموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی عمت میں ایسے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی عامت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں سبحان اللہ غیبہ نہ بیعت کرنے بات چاہتا ہوں تو اور جو ہے کعبہ شریف کے بارے میں ایسے جملہ کہا اور بعض لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ گا رہے ہیں کیسے معافی ملے گی کہاں تو موں سے ناک سے کان سے خون اور بدو آ رہی ہے کوئی قریب نہیں آ رہا اور کہاں توبہ کر لی اسی وقت اور اسی وقت خون بند ہو گیا اور ایسی محبت آئی کہ مدینہ شریف کی سرزمین سے ایسی محبت ہوگی کہ ایسا خط لک گیا آخری لائی بھی سنجھے گا دوبارہ پڑھوں خطہ دیکھیں اپنے آپ کو کم ترین لکھ رہا ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا یہ آسان نہیں ہوتا کم ترین مخلوق طبع طبع اول ہم یری کی طرف سے شفیو المزنبین مٹھاس کتنی ہے شفیو المزنبین سید المرسلین کیونکہ جو الفاظ ہیں میں وہی پڑھوں گا نا ورنہ دل چاہتا ہے رحمت العالمین بھی کہوں سید الانبیاء بھی کہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اما بعد اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہو غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کی روز مجھے فراموچ نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں اسے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں کہاں گئی تلوار کہاں گئی گن پوائنٹس کیا جملہ تو سوچو ذرا ایمان تازہ ہو جائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں شاہ یمن کا یہ خط نسلاً باق نسل ان چار سو علماء کے اندر عزر جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ ایک ہزار سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس کا سرد سے بڑی کہ مدینہ شریف کی آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا یہ خط دست بدست ماہ وسیعت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس بہنچا آپ نے وہ خط اپنے غلام قاس ابو لیلہ کے تحویل میں دیا رکھا اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی اب سنیئے درہ حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام کا ہوگی ذرا دگر کو سامنایا ہوئی چنانچہ وہ دو منزلہ مقام جو شاہ یمن طبعہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ مقادر بنا رہا تھا وہ اس وقت حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کے تحویل میں تھا دماغ کیا آپ سوچتے ہیں یہ اللہ کی شانچہ ہے ہزار سال پہلے جو مقام بنایا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ کے لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے لئے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے اللہ کے حکم سے بیٹھے گی وہ بیٹھی کہاں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پر آ کر بیٹھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کے لئے ہزار سال سے اوپر جو انہوں نے گھر بنایا تھا طبعہ نے اس میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جاکر ٹھیر گئی لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کے جاؤں حضرت صلی اللہ تعالیٰ کو شاہ یمن طبعہ کا خط دے آؤں جب ابو لیلہ آس صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے یہ ہے ماشاءاللہ تو فیضہ نہیں کر سکتا یہ موجزات ہیں کسی غیب کا علم نہیں ہوتا آپ صلی اللہ تعالیٰ جو حدیث باقی فرمائی نا علماء سے پوچھ لو وہ ابھی اللہ کے حکم سے ہوئی جو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے نصیت نے فرمائی ہیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ انبیاء علیہ السلام جو فرمایا وہ آسمان کی اتان ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھتے تو ابو لیلہ ہے یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں شای یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لا وہ مجھے دے دو اے بھائی اگر کالیج یونیسٹی میں سلیبس میں یہ چیزیں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ایک دوسرے کو جو کتابیں پوچھ کر مفتی صاحبان سے محبت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ محبت اللہ کی محبت کی کتابیں جہاں سے لینا ہی لے لیں ہمارے پاس تو مفت میں ہیں یہ آپ سے حضرت کی کتابیں یونیسٹی میں جا رہی ہیں کالیج میں ابھی ایک دوست کینیڈا جا رہے تھے جتنا اس بات ویٹ کا تھا سسٹم جتنا ویٹ کی گنجائچتی کتابیں لے گئے کوئی جا رہا ہے کوئی کارٹون لے جا رہا ہے کوئی کوئیٹا سے آ رہا ہے کوئی پشین سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی سندھی میں لے جا رہا ہے کوئی پشتوں میں کہ اردو میں کوئی انگریزی میں بڑی کتابیں جو ہمارے پاس چھپی ہیں وہ مخت جا رہی ہیں ماشاءاللہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یہ واقعہ سنائیں اور ان کے پر کوئی دوزق وزرق کنارے مرک مارے ہیں ان پر ان کا رخ بدلنے ہیں آپ کو سواب کتنا وہ بھی میرے پاس رکھا ہے پرچا کہ اگر چاہتے ہیں کہ ملہ والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَّا تحسین کول مان لیے دنیا کے دوسرے چیز جائز سیزن احسن کول یہ ہے کہ جو بندے بچھڑے ہیں اللہ سے اپنا اللہ کی محبت سیکھ کر ان کو اللہ سے ملائے یہ بزنس کیسا ہے بھئی یہ کیا ہے کہ گھٹل لائن میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے اگر ہم الگ جب ہو جائیں گے اب چاہے زنا نہ بھی کریں لیکن ساتھ نہ دیں چاہے شراب و ڈرکس یوز نہ بھی کریں لیکن تعداد بھی نہ بڑھائیں ان کے ساتھ بھی نہ بیٹھیں پوچھیں گے تم پاگل ہو گئے ہوں کیا ہے اس طرح ہوتے 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 سنتی کتاب دیتے دیتے وہ بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گے تبلیغ میں لے جائیں ساتھیوں کو اللہ اپنی رحمت سے کوئی عالم بن رہا ہے کوئی حافظ بن رہا ہے کوئی مفتی بن رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاہتے لاؤ مجھے دو چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبعہ کو آخرین و شاباس ہو یہ ہے محبت کا کرشمہ کہ آزار سال پہلے کا معاملہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں صالح بھائی طبعہ کو آخرین و شاباس ہو اللہ تعالیٰ ایک ذرہ محبت عطا فرما دے نا ہو نہیں سکتا کہ ہم گناہ کر لیں ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمایا تب کام بنتا ہے